یہ آپ کو بتائیں پشاور کے شاہی باغ میں فن لینڈ پارک ختم کر کے شاہی باغ کی اصل تاریخی حیثیت بحال کی جائے گی منصوبے پر چوبیس کروڑ روپے لاغت آئے گی پرپورٹ کر رہے ہیں کامران علی پشاور کے شاہی باغ میں فن لینڈ پارک ختم پشاور ہائی کوٹ کے حکامات کی روشنی میں اب شاہی باغ کی اصل تاریخی حیثیت بحال کی جائے گی جہاں پہ کچھ انپورٹمنٹ سے ہوئی تھی وہ پردہ باغ کی صورت میں فن لینڈ کی صورت میں جس پہ ہائی کوٹ نے واضح حکامات جاری کر دی کہ اس کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جائے اور ان چیزوں کو ختم کیا جائے اور ایس حصے کو بھی شاہی باغ میں زم کیا جائے پارک جولو کے نعلامے کے لئے انتظامیہ نے ٹینڈر بھی جاری کر دیا انتظامیہ کے مطابق شاہی باغ کی تاریخی حیثیت کو بحال کرنے کے لئے پردہ باغ اور شال مار باغ کو بھی منصوبے کا حصہ قرار دیا گیا ہے جبکہ چوبیس کروڑ کے اس منصوبے کو اٹارہ ماہ میں مکمل کیا جائے گا پردہ باغ اور شال مار باغ کو بھی منصوبے کا حصہ قرار دیا گیا ہے اس کے فوارے موارے اور یہ چیزیں فٹ پات سا وہاں پہ جوکٹ ٹریک بنانا فٹ پاتو کوٹی کرنا وہاں پہ پلانٹیشن کرنا اس کے لئے ہمارے لوکل فن سے تقریباً ایک کروڑ اسی دو کروڑ تک اوپی سی ون بھی تیار ہے مغل دور کے شاہی باغ کی تاریخی حیثیت کی بہالی سے عوام نہ صرف تاریخ سے آشنا ہوں گے بلکہ یہ تفریق کے لئے بھی ایک بہترین مقام ثابت ہوگا کیمرمین منبگل کے ساتھ کامرہ نے لی آج نیوز پشاور